شروع کر رہے ہیں تو کیونکہ میں نے گو پرو لیا تھا سب کچھ لیا تھا لیکن اس کے بعد میں نے کی نہیں ہے تو میں نے سوچ ہے بس آج چنا ہم لوگ ڈیلی نہیں تو آفتے میں چار یا پانچ لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو بس یہ چینل جنا میں نے پیرے فوڈ کے لئے کھولا تھا لیکن فوڈ کے لئے نہیں بنا پا رہے کیونکہ اس کے لئے کیا بلوگنگ تو کر سکتے ہیں لیکن جنا کیمرے وہ کیا بلتے ہیں فوڈ کے لئے کیمرے میں چاہیے تھوڑا یہ وہ تو کوئی تھانی اکیلا بندہ کیسے گا سکتا ہے تو بس کبھی کبھی وہ بھی جب تو یار ابھی ہم چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کے جو ہمارے گھر کے قریب قریب جو پلیس ہے نا وہ آپ کو دکھا رہا چلتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں بھئی تو آپ سب پتائے گا آپ کو ہماری ویٹ یار میں چھوٹی بائک میں نکلا ہوں تو آپ سب پتائے گا آپ کو ہماری موٹو ویلوگنگ کیسے لگے تو جو اچھے چھے جگہیں ہیں وہ میں کو دکھاتا چلتا ہوں جو ہمارے گھر کے قریب امی کراچی کی کافی میرے سر میں گو پرو لیا تھا اسی موٹو ویلوگنگ چکر میں لیکن ابھی کافی دن سے نہیں کہا رہا تھا تو میں نے سوچا آج جو نا ایک وزیٹ مارتا ہوں اس کے اوپر اور جاتا ہوں میں بھائی کا دو تلوار چلتے ہیں سہیے دو تلوار سے تین تلوار پھر اس کے بعد ہم واپس گھا رہیں گے کیونکہ کافی دن سے میں اس کو پہنے پھوٹ پھلے چلنے کار نہیں پا رہا ہوں کیونکہ بندے بھی نہیں ہیں دوسرا جو دوسرا جو دوسرا جو لوگ ہیں بنانے کی چاہتے ہیں کیا بولتے ہیں بھی زمزما بولتے ہیں یہ زمزما کی روڑے ابھی یہاں سے ہم لوگ سیدھے چلتے ہیں تو سامنے آتا ہے بھائی تو تلوار تو یہ ایک مارکٹ ہے کمرشل ہے سمجھو ایسے تو اس ٹیمپے اصل میں آفیس کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو بھائی اس لیے جو نا یہاں پر رہش ہے اور یہاں پر ایک امتیاز ہے وہ آگے والی گلی میں میں کر رکھاتا ہوں جہاں پر ہم لوگ ہمیشہ آتے ہیں کافی لوگ بولتے ہیں بھائی آپ کون سے امتیاز جاتے ہو تو بھائی یہ دیکھیں یہ ہے زمزما کی روڑ صحیح ہے تو یہاں پر اس کی بیک سائد جو مین روڑ ہے اس کے اوپر پڑتا ہے امتیاز ہے زمزما پر تو اسی پر ہم لوگ ہمیشہ آیا کرتے ہیں تو بیسے بھی یہی بھائی یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو شوز مل جائیں گے شوپنگ کرنے کی ایک سے ایک چیز مل جائے گی ساری برینڈ لوکل نہیں یہاں پر ساری برینڈ والی چیز ملے گی کیونکہ یہاں پر رینٹ بھی زیادے ہیں تو اسی ویسے بھائی یہ بھائی جو ایم سی بی بینک والی گلی یہ والی آپ اسے موڑیں گے تو آپ لوگ سیدھا جائیں گے امتیاز برورہ سامنے کی طرف امتیاز شوپنگ مور تو بس یہ ہے اور یہ دیکھیں سامنے اس طرف جنہاں ڈومینوز ویزا اور بیزے ویزے بہت سارے تو یہ بچ گئے بچ گئے بچ گئے بچ گئے چلو تو ابھی میں آگے چلتا ہوں یہاں پر کیونکہ ساری مارکٹ ختم ہو گئے تو میں ابھی آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں کہ دو تلوار پھر تین تلوار بھی دکھاتا ہوں کراچی کی اس کو بولتے ہیں ڈاکٹر پلازا ڈاکٹر پلازا بہت بڑی جگہ ہے بھئی یہاں پر آفیس وگر ابھی اور یہ چرنگی جو نے نیوی کی ہے جہاں پر ٹوٹل نیوی کے پلیس ہے اس سیڈ پر سیکیورٹی ہے آپ کو عام بندہ جائیں نہیں سکتا تو خیر یہ سامنے کی طرف اس کو بھئی بولتے ہیں ڈاکٹر پلازا اور وہ دیکھیں سامنے کی طرف ہے دو تلوار تو یہ دو تلوار ہے بھئی صاحب دو تلوار پاس اس کا نام دیا گیا ہے مطلب ایک چرنگی اس کو نام سے رکھا گیا ہے دو تلوار کے نام سے تو یہاں پر دو پلیٹ ایسے پرائیں گے سینٹر میں تو یہ کٹ بڑا گند ہے اس سے آنا آرام آرام سے گزرنا پڑے گا ہم لوگوں کو نکل جا بھائی شاہب نکل جا نکل گیا تو یہ گاڑی تو خیر پنجاب کیا ہے بھائی یہاں پر کیا کر رہی ہے اور ابھی ہمیں یہاں سے ایسے گھومنے ہیں ایک سیکل والے بھائی بھی آرہے ہیں چلیں بھائی تو یہ چرنگی دیکھیں کہ تنی پیاری ہیں بہتی خوبصورت ہے تو یہ یہاں پر ٹلے کھڑے ہوتے ہیں بھائی ٹلے ہم لوگ بولتے ہیں پلیس والوں کو تو خیر ہوگی خیر میں تو ہیلمنٹ پہنا ہوا نا مجھے کٹر نکل جاتے ہیں تو ہیلمنٹ بھی لگایا ہے سب کو لگایا ہے تو کچھ نہیں ہوگا بھائی یہ تھی دو تلوار صحیح ہے اس طرف ایمرت ٹاور ہے اور یہ سامنے طرف دا پلازہ شوپنگ مولرز کو ڈاکٹر پلازہ بھی بولتے ہیں سب کچھ بولتے ہیں تو دونوں ایک ہی ہے ڈاکٹر پلازہ ہو گیا اور یہ سیدھی ر تلوار پر تو تین تلوار پر کہ ابھی تین تلوار پر تین تلوار ہے یہ ایسے تین تلوار ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں صحیح یہ جو سامنے پڑی بیلڈنگ ہے اس کا نام ہے اوشین مول یہ جو اوشین مول ہے بہت بہت فیموس ہے یہاں پر بڑی زبدست جے گا یہاں پر اس کے اندر بھی شوپنگ مول ہے اور زبدست جے گا یہ بھی آپ لوگ کراچی ہیں تو یہاں پراکے ضرور ویزٹ کر جائے گا اوشین مول ہو گیا دیکھ تو مول بہت سارے مولیں بیس تو لیکن ا اوشین مول میں آپ نے ضرور ویزٹ کرنا ہے باقی میں آپ کو ایک کر کر رہا ہوں گا صحیح ہے تو ابھی بھائی ہم لوگ کہاں پر آگئے ابھی ہم لوگ آگئے میں خیل سے کہاں گئے یہ جگہ کا نام ہی بول گیا خیر ہمیں پل سے نیچے جانا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈھیلا والا بھائی ڈھیلا والا اس کو بولتے ہیں اور ابھی پل کے نیچے سے جانا پڑے گا تو پل سے ہم لوگ جیسے ہی نکلیں گے تو سامنے آئے گا بھائی تین تلوار اور یہ تین تلوار پر کیا ہے ایسا کہ لوگ یہاں پر آتے ہی آتے ہیں اور رش ہمیشہ بہت ہوتا ہے تو تین تلوار بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر تین تلوار پر ایسا کیا ہے تین تلوار پر بہیسا بہت کچھ ہے اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو شوپنگ ووپنگ چاہیے تو آپ کے مزے ہیں مطلب یہاں پر تو تین تلوار پر بہت ساری چلی ہے جہاں سے آپ نے دیکھا ہوں کہ حمزہ کے میر کے کپڑے ہمیشہ لیتے ہیں تو وہ بھی یہی جگہ ہے یہ دیکھیں اس طرف پر سارے شوپنگ مول ہیں اس طرف میٹرو ٹاور ہو گیا اور اس کو جنرل ویسے گلف شوپنگ مول بولتے ہیں اور سامنے کی طرف آپ دیکھیں بھائی یہ رہی تین تلوار اسی لئے اس کو تین تلوار بولتے کیونکہ یہاں پر تین تلوار ہیں بنی میں کہاں سے جاؤں یہاں سے جاتا ہوں تھوڑا بھائی جلدی پہنچ جاؤں گا وہاں سے جاؤں گا تو فس جاؤں گا بھائی صاحب ہاں یہاں سے تھوڑا سا یہ نکل جائیں گے مجھے لگتا ہے ہاں بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے نکل جائیں گے یہ رہی تین تلوار اور یہ دیکھیں سامنے بھائی ایک بیٹھے ہوئے پھول بھول بیچ رہے ہیں پولیس والا انکل بھی کھڑے ہوئے تو یہ ہی مجھے جانے دو اس سیٹ پہ جانے دو جانے دو جانے دو جانے دو جانے دو جانے دو جانے دیا شکر ہے چلیں تو بھائی یہ رہی گل گل شاپنگ مول تو اسی لئے بھائی اس کو جنا تین تلوار پہ ہار کوئی آتا ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پہ رش ایک تو ایک سے ایک بڑھ کے شاپنگ مول ہیں سب کچھ ہے تو پولیس والے جنوک سیدھے چلتے ہیں بھئی گھر واپس تو پہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا سیدھا گھر چلنا جاؤں گا یہی کچھ تھا گائز تو آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لیکن یہ بھی آپ نے بتانی ہے بھیکی میں گھر چلتا ہوں میں نے آج جو نا آپ نے دوسرے چند جو وابر فوڈیزو نے کب سے مرہ پڑا تھا تو میں نے سوچیا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیتے تو راشی اسٹم پہ بہت ہے گائز کیونکہ آفیس وغیرہ کی چھٹی ہوئی ہے نا تو اسی ویسے راش بہت ہے یہاں پر ایسے یہ اچھے لگتے ہیں آپ کو یہ اچھے بھی لوگ میں لگتے ہیں مزا رہا ہوگا جیسے بائیک چل رہی ہے یہ دیکھو کہ میں ہر جگہ سے نکل سکتا ہوں جب میں دوبائی میں گئے تھا وہاں پر الگ سین تھا کہ وہاں تو ایک تو آپ کو جو لائن ہے وہاں اسے ایک قانون کے حساب سے یہاں پر آپ کا ملک ہے آپ یہاں پر بھلا بہت تمیز سے بھی چلا سکتے ہو سیدھا چلا سکتے ہو خیر بہت تمیز نہیں کرنی بس نکلنا ہے ہمیں یہاں سے چل بھائی گھر لے کر بائیک پہ گھوم رہا ہے بھائی تو بس یہ سینے یہاں پر مجھے واپس گھرے جانا ہے تو میں نے اس لیے بس آج آپ کو ایک چھوڑ سا دیا ہے اس ابھی جو نمائے ہار روز یہاں پر جو بھی ویڈیو ڈالوں گا نا کراچی کے حوالے سا ہی ڈالوں گا یہ کون سا پلے سے یہ کون سا پلے سے اس طریقے سے تو بس آج کا یہ تھا بھئی دو تلوار سے ہم نکلے زمزم آپ کو میں نے دکھایا دو تلوار دکھایا اچھا پھر تین تلوار بھی دکھا دیا میں نے اب جانا ہم واپس گھر کی طرح جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا کلارا لکھنا نے یہاں پڑی بورا موشن ہے ویڈنگ بہت ڈالوں گا چھوٹے کا بڑی دلوار اب ہم واپس جاتے ہیں ویلکم ٹو سی بی اس کو بھی پکڑا ہوا ہے میشوالوں نے یہ بندہ ہمیں مل گئے اس کو شاد لیفٹ چاہیے اس کو لیفٹ دیتے ہیں آجاو بھائی آجاو بیٹھ جائے ابھی اس بھائی کو لیفٹ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں جانے ہمیں تو خیر یہاں پہ قریب ہی جانے ہیں اے بھائی سب ہٹ جو ابھی اس ٹیم پہ ہوگا کیا کہ یہاں پہ راش بہت زیادہ ہوگا اور مجھے نکلنے میں بہت مسئلہ ہو جائے گا اس کو حسین ہی ہے ابھی یہ بھائی پیچھے بیٹھے وہ بولوں کے شدیے پاگا لے اپنے ساتھ لگاؤ پاتوں پہ ابھی اس کو میں کیا بتاؤں کہ بھائی میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہاں بیٹھ کے چلیں جو بھی اچھے چلیں ابھی دیکھ رہے ہیں گائز یہ یہ سین ہوتا ہے یہاں پہ ایوننگ کے ٹائم پہ نا تو یہاں پہ آپ کو چلاک بننا پڑتے ہیں زبدستگا اپنی بائک جو نہیں ان کے اندر گسیڑ کے نکالنے پڑتی ہے جیسے کیسے کر کے تو بس نکلتے ہیں اور آپ دیکھیں گا بھی میں کیسے نکلتا ہوں یہاں سے اگر نکل پایا تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری بائک پینچر ہو چکی ہے ایسا فیل ہو رہا ہے بس جلدی اللہ کرے میں گھر پہنچ جاؤں بھائی نکل جا یہاں سے نکل جائے اوہو یہ دیکھو بھائی نیو موڈر ہے وہ ہے یار یہاں سے کیسے نکلیں ہم لوگ خیر نکلنا تو پڑے گا نکل جائیں گے اور ہاں بھائی نکل سڑا کر کے نکل جاؤ نکل جاؤ تھوڑی سی مجھے جگہ دے دینا یہ لوگ تو میں نکل جاتا ہوں تھوڑی سی جگہ چاہی ہو دیا بس مجھے یہ زیادہ ضرورت نہیں ہے اس میں سے تھوڑی سی جگہ ہوتے تو بھائی نکل جاتا ہوں تو بھائی یہ دیکھو ہم نکل گئے یہاں سے ابھی یہ رکشے والے بھائیا تھوڑی سی جگہ دے تو بس ہم نکل جائیں گے آرام سے تھوڑی سی جگہ دے تو بس تھوڑی سی جگہ تاکہ ہم لوگ یہاں سے نکل سکے ارے کاری صاحب تھوڑا ہاتھ چلاو یار نہیں بھائی ہس گئے ہس گئے مجھے لگتا ہے ابھی تو ہاں بھائی فسے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے تو چلے نکل جائیں گے ہاں بھائین ٹو ٹری ہی وی گو ہی وی گو ہی وی گو ہی وی گو نکل گئے نکل گئے اور بھائی صاحب ارے کاری صاحب نکل جاتے ہم لوگ یہاں سے کیوں رک گئے آپ یہاں پر کائی سیڈ سے دراستہ نہیں ہے ابھی سیڈ سے دیکھتے نہیں بھائی سیڈ سے نہیں ہے تو یہ دیکھ لو بھائی ہماری زمزمہ روڑ ہیں اور یہاں پر جنا بہت بڑا سیڈ ہے مطلب پوری کمرشہ لے رہا ہے چھوڑے بھائی تو دیکھتے ہیں یہاں سے تو رسطہ نہیں ہے اس طرح اور بھائی ابھی بس ہم لوگ میں تو اپنے گھار کے قریب پہنچے کیوں گول گو پی والا بھائی صاحب یہ چھوڑے چاول والا اور یہ انکل انکل کو لگتا ہے نیچے اے بھائی جاؤ بھائی کیوں آگیا نہ چاہتے ہو تو بس یہی تھا جو تھا چل بھائی چلو یار چلو ایک تو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں پھر بھی لوگ دوستے جا رہے ہیں میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں خیر ان کو کیا کروں میرے پیچھے ایک بندہ بیٹھا تھا بھائی بیٹھا بھی ہے نہیں میں نے اسے پوچھا بھی نہیں کہ کہ یہاں جانا ہے کیا ہے تو خیر لفٹ دے دی ایک گارڈ تھا اس کو میں تو خیر یہاں پر ہی جاؤں گا چلو میں جہاں پہ جاؤں گا میں اس کو وہاں پہ جانا چھوڑ دوں گا واہ واہ کتل کے آپ کٹنگ چیک کریں بھائی چلو میرا گھر کو آگے بھائی میں بھی اس کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ کو جہاں جانا ہے یا جا سکتے ہیں میں بھائی اس بھائی کو یہاں پہ ٹروپ کرتا ہوں کیونکہ مجھے جانا اپنے گھر کی طرف جانے تو اس کو جانا یہاں کہیں پہ چھوڑنا پانے گا ٹھیک ہے بھائی اوکے گئے اپنے کام سے اب ہی ہم چلتے اپنے کام سے مس بھائی آج کا بھائی یہاں تک تھا آپ پتائے گا کہ کیسا لگا بھائی کی کنٹ میں تین شروع